گائز آج کی یہ ویڈیو آپ سبی دوستوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو لازمی کمپلیٹ دیکھنا ہوگا اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے دوستوں ویلکم کرتا ہوں آج کس نیو ویڈیو میں گائز آج سے تین بیک پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام واد پولیس میں جو نیو ویکنسز آئی ہیں اس کے لیے آپ نے اونل اپلائی کیسے کرنا ہے اس جوپ کے لیے آپ کیسے اپلائی کریں گے تو اس کا تمام طریقہ کا آپ کو میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا آپ میرے چینل پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ہر چیز گائیڈ کی تھی کہ آپ اس جوپ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو گائز جس بھی دوست نے اس جوپ کے لیے اپلائی کیا تھا تو گئیس اب فائنلی اس جوب کی طرف سے بہت زبردست اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کی گئی ہے تو اب آپ نے اس کی جو نیو اپ ڈیٹ ہے اس کو اپنے دہان سے سمجھ لینا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنا سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور اس چیل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل لائکن ہوتا ہے اس کو بھی لازمی کلک کیا کریں تاکہ آپ کا ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سچ پہلے مل سکے تو گئیس آپ نے اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ جو نٹی ایس کی جو ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ نے اس کا فارم ڈالورٹ کیا تھا آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ کو آپ اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ویب سائٹ آجے گی یہ ایک چھوٹا سا ایڈ آئے گا اس سائٹ کو آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک سیکنڈ نمبر میں ایک بٹن دیکھ رہے ہیں لسٹ آف کینیڈیٹ ٹھیک ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ یہ ایڈ آج گیا اس کو آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیستے ہیں کہ فرسٹ نمبر میں لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اسلامباد کیابیٹر تھیورٹی پولیس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نیچے ریڈ کلک کی جو لائن آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ لسٹ آف لیجیبل اینڈ ریجیکٹڈ کینیڈیٹ ٹھیک ہے جن کینیڈیٹس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور جن کو سٹیٹ کیا گیا ہے ان کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے تو اس لسٹ کو دیکھنے کے لیے آپ اسی پوسٹ کے اوپر اسی ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے تو گائز اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سٹیپ آجے گا یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا کولم میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کولم کے اندر آپ نے اپنا نام یا اپنا سی ایسی نمبر ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ نے لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نیچے ایک دیکھ رہے ہیں آپ اس کولم کے اندر اس کورڈ کو ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے اس کورڈ کو یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں نائن ون تھری ٹو سکس ہے نائن ون تھری ٹو سکس تو اس طرح سے آپ اس کورڈ کو ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ سرچ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری لوگوں کو یہاں پر جو لسٹ لگی ہے ان کے کافی ساری لوگوں کو یہاں پر نام آ چکے ہیں اب یہاں پر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور کن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا جس بھی دوست نے اس جوپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لازمی کمپلیٹ دیکھیں تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کن لوگوں کو یہاں پر سلیکٹ کیا گیا ہے اور کن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو ویڈیو کو لازمی کمپلیٹ دیکھیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے تو آپ نے اس کی ریجن لکھنی ہے کہ مجھے کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے تو یہاں پر اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کن لوگوں کو یہاں پر سلیکٹ کیا گیا ہے اور کن لوگوں کو یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے یہاں پر گائز آپ دے سکتے ہیں یہ پہلا کولم ہے فارم نمبر کا اس کے بعد نام کا ہے اس کے بعد فادر نیم ہے آپ کا آئی ڈی کا نمبر بتایا گیا ہے آپ کی پوسٹ ہے کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اس کے بعد جینڈر ہے ریلیجن ہے اس کے بعد دومی سیلگ کو بتایا گیا ہے تیسٹ سیٹی ہے آپ نے جو بھی تیسٹ کے لیے سیٹی سلٹ کیا تھا اس کے بعد یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کولم ریمارکس کا اب جن لوگوں کا جو ریمارکس کا جو کولم ہوگا وہ اگر بلینک ہوگا تو اس مینز کے ان کی سیلیکشن ہو چکی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ کینڈیٹ ہے اس کی یہاں پر سیلیکشن ہو چکی ہے یہ سیلیکٹ ہو چکے ہے اس جوپ کے لیے کیونکہ اس کے ریمارکس کولم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی اوبجیکشن نہیں آیا اس کی کوئی یہاں پر ریزن نہیں ہے تو یہ کینڈیٹ یہاں پر سیلیکٹ کیا گیا ہے اس کے بعد ریجیکٹ کونسا کیا گیا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس کینڈیٹ کو یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے آور ایج کیونکہ اس نے جو اپلائی کیا تھا اس کی جو ایج تھی وہ آور ہے اس کے بعد نیچے اور چلتے ہیں تو یہاں پر نیچے بھی دے سکتے ہیں کہ ایک اور کینڈیٹ ہے اس کو بھی آور ایج کی وجہ سے یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کے بعد نیچے اور چلتے ہیں تو نیچے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایک اور کرنیٹ ہے یہ بھی آور ایج کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کے بعد نیچے اور ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی کوالیفکشنی کی ریزن اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے نیچے بھی کوالیفکشنی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے تو جن دوستوں کو یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے ان دوستوں کے لیے ایک بہت ہی خوشکبری ہے خوشکبری یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے ان دوستوں کے لیے ایک چانس دیئے ہے کہ آپ اپنی correction کو ٹھیک کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو if you have any objection regarding your rejection reason اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے یہاں پر reject کیا گیا ہے تو آپ نے جو بھی آپ کی کیوری ہوگی جو بھی پرابلم ہوگی اس کو آپ fill کریں آپ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اگر اس candidate کو یہاں پر reject کیا گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ یہاں پر click کریں گے یہ کلک ہیر کے اوپر تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک فارم لے گا اس فارم کو آپ نے دانوڑ کر لینا ہے دانوڑ کرنے کے بعد آپ اس کو پرنٹ آوٹ کریں گے پرنٹ آوٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے جو بھی انفرمیشن پوچھے گی ہے اس انفرمیشن کو اگرے فل کر لینا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کو دوبارہ سے سبات کروانا ہے کیونکہ یہ آپ کا جو فارم ہے یہ objection فارم ہے جن دوستوں کو یہاں سے ریجیکٹ کیا گیا ہے ان دوستوں کے لیے فرم ہے تو جن دوستوں کو یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے انہیں کے لیے بیٹر ہے کہ آپ اس فرم کو جلدی سے ڈاؤنڈ کریں ٹھیک ہے ڈاؤنڈ کرنے کے بعد اس کو فیل کریں فیل کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے سبمٹ کروا دیں اس ڈیٹھ سے پہلے ٹھیک ہے ٹیوز دیٹھ سے پہلے آپ نے اس فرم کو سبمٹ کروانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے جو نہ آپ کا نام لسٹ میں آ سکتا ہے تو یہ تھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگے ہوں گی کہ کن دوستوں کو یہاں پر سیلیٹ کیا گیا ہے اور کن دوستوں کو یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے تو گئیس جن دوستوں کی سیلیکشن ہو چکی ہے اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جس طرح سا ویڈ کرنا ہے اسی منت کے انڈ پہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ مل جائے گی کہ آپ کا کب ٹیسٹ ہے کب انٹرویو ہے جو ہی اس کی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں دوبارہ سے اس چیلنل پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو آپ اس چیلنل کو لازمی سے فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل لائکنے اس کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنوالی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سبسکرائب مل سکے تو گائز امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ریکویسٹ ہے کہ بلیز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی دوست اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھا سکے تو گائز منت کے کسی نیو انٹرسنی ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی